جیسے کشنہ رادے رادے فرینڈ آپ سبھی کس ہوگت ہے ہمارے چینل میرے لڈو نٹکٹ بہت پہ دیکھیں فرینڈ آج بہت ہی سندر سی ہم نے لڈو گوپال جی کی بہت ہی سرل طریقے سے بننے والی ڈریس بنائی ہے پہنانا بھی دیکھیں بہت ہی سرل آسان ہے آپ کو پہنانا بھی دکھا رہے ہیں پہنانا بھی آسان ہے اور بنانا بھی بہت ہی سرل ہے تو بہت ہی سندر سا لوک آیا ہے آورال لوک یہ ہے لڈو گوپال جی کی ڈریس کا آپ کو کی کسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا چینل کو شیئر ضرور کرنا دیکھیں فرینڈ بہت ہی سندر لگ رہے ہیں ہمارے لڈو گوپال جی تو دیکھیں فرینڈ اس کو بنانے کے لیے زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لیتے ہم نے کس طرح سے بنائی ہے تو دیکھیں میں نے ایک ڈائیمیٹر کٹ کر لیا تھا جو لگ بک دیکھیں چھے انچ کا لمبائی کا تھا چھے انچ کا چوڑائی کا تھا اس پہ میں نے فیبرک لگا لیا گلو گن کی مدد سے آپ فیبی بانڈ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر فیبی کال بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو بیچ میں سے سائٹ میں سے کٹ کر لیں گے جہاں سے ہم لڈو گوپال جی کو آسانی سے پہنا سکیں گے بیچ کا کپڑے کو بھی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے کٹ کر لیں تو اس طرح سے آپ ڈائیمیٹر بنا کر اور آپ اس طرح کی ڈیزائنر ڈریسے بناتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا لک آتا ہے فینشنگ کے ساتھ بنتی ہے تو ہم نے جہاں اس طرح سے کٹ کر رہا تھا وہاں پہ گلو گن لگا لیں گے تاکہ یہ اوپر نہ ہو اور پورا ہمیں سرکل پہ بھی لگا لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ بیس تیار ہو گیا اب اس بیس کے اوپر ہی ہم پورا بریس بنانا شروع کریں گے تو ہم نے بولن لے لی تھی آپ اپنی چوئس کی بولن لے سکتے ہیں تو میں نے اس تین کلر لیے تھے وائیڈ مارون اور پنک تو اس طرح کے ہمیں ٹیسل بنانے ہوں گے لٹکن جیسے کہتی ہوں میں اس طرح سے بنانے ہوں گے بس دو 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 ہیں سب ٹھیک ہے دو دو ڈوری لینی ہے ہمیں اور ان کو ایکول کر کے بان لینا ہوں اسی کی مطلب سے ہم بان لیں گے ایک کلر کو شروع کر لیں گے جس سے ہم بان دیں گے اس کو ٹائٹ نوٹ لگا دیں گے دو بار تو اس طرح سے کے ن тру کو nیچے سے بھی وائد کر لیں گے یہ ٹیسل بنانے ہمیں اس میں چار چار دھا گئے ہیں سب کلر گئے ٹھیک ہے ایک بار فولڈ کیا دوبارہ کرے گئے یعنی تین بار فولڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ ٹیسل بنائے دے تو اس طرح سے ہمیں نوٹ لگانی ہوگی دیکھیں ایک بار اور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ ماجہ بہت ہی ہلکے ہلکے بنائیں زیادہ نہیں ہے اس میں کچھ بھی دکت ہوگی آپ کو اس طرح سے لمبی ساری تینوں کلر کی میچنگ کی اون لے لیں گے اور اس سے لٹکن بنا لیں گے اون کے اور اس ساری کو جتا ہو سکے آپ برابر ایکوال کر لیں یا پھر آپ گھر کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد بھی کٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے کافی ساری بنا لی تھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیکہ ہمیں پورا گھر کرنا ہے اب لگانا کیسے ہیں تو سوید آگے سے بھی لگا سکتے ہیں میں گلوگند کی مطلب سے لگا رہی ہوں بس گلوگند ایس طرح سے لگاتی جاؤں گے آپ فیبو بانڈ سے بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو لگاتے جائیں گے بس اس کو چپکانا ہے تو دیکھ یہ فرینڈ بہت ہی مضبوط ہوگی یہ ڈریس بھی تیسانی سے اپنی ہوتی ہے ایک دو بار آپ دھو بھی لیں گے نا تو بھی اپنی ہوگی تو اس طرح سے پورا سرکل ہمیں کور کرنا ہے اس لئے میں نے تھوڑے سے ہلکے بنائیں زیادہ راؤنڈ نہیں دیے آپ چاہو نا تو ہیوی بھی بنا سکتے ہیں ان کو زیادہ زیادہ لیکھیں تو چار کی جنگان پانچ چھے دھاگے ہو سکتے ہیں ان کے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں پورا سرکل ایک دم پاس پاس ہ لگانے زیادہ دور نہیں لگانا نہیں تو گیپ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم پورا ہم نے جو بیس بنائے نا اس کو کور کرنا ہے تو دیکھیں فرینڈ کچھ بڑے چھوٹے ہیں یہ تو ایک پل ہو جائیں گے آپ ایک ہی سائز کے بھی رکھ سکتے ہیں بعد میں کٹ کر لیں گے جتہ آپ کو چاہیے تو پہلے لگا لیتے ہیں سارے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں تو بہت سرل ہے نا یہ ڈریس بنانا زیادہ تر میں نے اس میں سوئی دھاگی کا بھی بیوک کم کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گلوگ کر دیا ہے سرکل کو آپ دیکھیں اس طرح سے لگ رہا ہے لک اب اس کو ایک دم سیٹ کریں گے تو آپ کو جتہ چاہیے لمبا چھوڑائی میں اس کو سیٹ کر لیں تو کٹ کر لیں گے تو میرے کو زیادہ نہ بڑا نہ چھوٹا میڈیم سائز کے چاہیے تھے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں ایک وال ایک وال ہی کٹ کریں گے زیادہ بڑا چھوٹا ہو جائے گا نہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ کے کٹ کر لیں اگر آپ چاہو تو چھوٹے بھی کر سکتے ہو اور بڑے بھی رکھ س سکتے ہو اس حساب سے کٹ کر لیں تو دیکھیں اس طرح سے گماتے ہوئے راؤنڈ دیتے ہوئے پورا ایک وال ہم کٹ کر لیں گے تو بہت اچھا سا ہمارا سرکل بن جائے گا یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ لگائے ہوئے اس طرح کی ڈرہ سے کیا ہے لڈو کپال جی کو جب پہناتے ہیں بہت سندھ لگتے ہیں لڈو کپال جی تو آپ بھی ایک بار ٹرائے سرور کرنا یہ ڈرہ سے تاکہ آپ کے لڈو کپال جی بھی آپ بنا کے پہنائیں گے تو بہت سندھ لگے گ تو دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا پورا سرکل ہمارا راؤنڈ شیپ میں آ گیا ہے اب یہ تو ہو گیا اب اس کے اوپر میں نے پوم پوم لگائے تھے آپ چاہو تو ان سے اپنا بنا بھی سکتے ہو یہ تو میں نے ریڈی میٹ والے لیے تو میرے دو کلر گئے ہیں یہ پنک اور یلو کلر کے میں لگانے والی ہو تو پورا سرکل ہم نے جس طرح سے کور کیا نا تو گلگنٹ کی مدد سے ہم اس کو بس چپکا دیں گے اس طرح سے پہلے ایک بار یلو کلر کی لیر لگائیں گے پورا سرکل میں اور پھر پنک کی لگائیں گے اور پھر ہماری چولی اٹیچ کرنے کے بعد جو بھی گیپ ہوگا نا تو آپ کو ایسے بھی کلر لگا سکتے ہیں اس سے ہی ہم پوری ڈرس کور کریں گے تو دیکھیں فرینڈ بہت ہی سرل ہے نا یہ ڈرس بنانا آپ بھی اپنے لیڈو کو پھال جی آ کر چھوٹے ہوں بڑے ہوں تو ان کے لیے ضرور بنانا بہت ہی سرل ہے یہ ڈرس بنانا اور سندر بھی بہت لگتی ہے آپ چاہو نا اون کی سلائے کی ڈرس تو سبھی بناتے پر آپ اس طرح کی بھی الگ طریقے کی ڈرسیں بنا کر اپنے لیڈو کو پھال جی کو ضرور پینانا ان ونٹر میں اور سندر سندر ان کی پیچرز کھرنا آپ کو بھی بہت سندر لگیں گے اپنے لیڈو کو پھال جی جب میں ڈرس بناتی ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا ہے میں کس طرح کی بناوں گی بس بنانے کھڑی ہوتی ہوں نا تب میں لیڈو کو پھال جی کے حساب سے یہ بناتی ہوں گی کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہی پہنیں گے نا تو اس حساب سے ہی بنتی ہے ڈرس کا لگ ہی لگتا ہے آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا جب میں نے پینا کے آپ کو دکھایا پچھرز تو دیکھیں میں نے ایک لیڈ تو اس میں پنکی لگا دی اور ایک یلو کی اب یہ چھوٹے دیا ہے تھوڑا سا سرکل اس میں بز گیا ہے اب اس میں میں پہلے چولی اٹیج کر دوں گی چولی اٹیج کرنے کے لیے میں نے ایک لمبی ساری ڈوری بنا لیے تینوں کلر کی میچنگ کا اون لے لیا ہے اور تھوڑی لمبی لیے کیونکہ ایک ڈوری سے ہم پوری چولی بنا دیں گے تو چولی بنانے کے لیے ہمیں اس طرح سے لمبی ساری ڈوری کو ایک بار اسٹیج کر لیں گے تو شروع سے لے کے لاسٹ تک اسٹیج کر لیں گے اور میں ان سے اسٹیج کر رہا ہوں آپ چاہے ہیں تو سوی داگی سے بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے شروعات میں ضرور پکا کریں کیونکہ پھر کیا ہے اوپن ہو جاتی ہے سلائی تو شروعات میں اور لاسٹ میں اس کو اسٹیج کرتے ٹائم آپ بھندے ضرور دے دیں یعنی پکا ضرور کر دیں تو اس طرح سے شٹے شٹے داگی کر کر ہم اسٹیج کر دیں گ جن لوگوں کو قریشہ وغیرہ کی نہیں آتا ہے چلانا تو وہ اس طرح سے ونٹر میں اپنے لیڈو گو پلچ کی سندھ 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 بنا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر وزیٹ ضرور کرنا اور ہمارے چینل پر بہت ساری ایسی ڈرس ہیں جو آپ بینہ قریشے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ قریشے کی ڈرس تو سب ہی بنا لیتے ہیں ویڈاوٹ قریشے کی بناتے ہیں تو بہت سندھ لگتی ہیں تو زیادہ تر میری ڈرسیں بینہ قریشے کی ہیں تو دیکھیں لاسٹ ٹک ساتھ گئے ہم فاسٹ فوروڈ کر دی میں نے ویڈیو تھوڑی سی کیا بہت نہیں ہو آپ اس کو دیکھیں یہاں سے بیچ میں سے بھی تھوڑا سا سٹریچ کر لیں گے بیچ میں سے سٹریچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پہنائیں گے نا تو بیچ میں گیپ نہیں دیکھے گا اس لئے ہم یہ سٹریچ کرتے ہیں تو آپ کے لڑو گوپالچی کی حساب سے آپ اس کو سٹریچ کر لیں جو اسے کو کٹ کر دیں گے تو دیکھیں فرین ہم نے اب چولی کو پورا سیٹ کر لیا ہے اب چولی ہم گیر کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ چاہے نا تو اسٹیچ بھی کر سکتے ہیں سوید آگی کی مدد سے پر میں گلوگن سے ہی لگا رہی ہوں گلوگن کی بھی مجبورت ہوتی ہے اتی اسانی سے وہ بھی نکل دی نہیں ہے تو دیکھیں بہت سارے لگانے کے بعد اس طرح سے ہم نے چپکا دیا ہے آگے کی سائیڈ اور پیچھے کی سائیڈ بھی اس طرح سے ہی چپکا دیں گے تو یہ ہماری پوری کمپلیٹ ہونے والی ڈریس بس ہمیں تھوڑا سا اور پمپم لگانے ہوں گے جو بھی گیپ بچھا ہے نا اس میں تو آپ چاہو تو یلو بھی لگا سکتے ہو میں نے پنک کلر کی ہی ایک کو لے لگا دیتی تو اس طرح سے لکائے گا ہماری بہت سندر سی ڈریس بن کے آئے گی دیکھیں فرین ہم نے پورا دونوں سائٹس ہے آپ جتاں لڈو پلج کے سائز ہو نا اس حساب سے اس کو سائٹ کر لینا تو یہ چولی ایجسٹ ہو جائے گی تو دیکھیں فرین ہم نے دو نمبر لڈو گوپال جی کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے اسی سائٹس کے رکھا ہے اس کو چولی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے یا چھوٹے لڈو گوپال جی کو پینا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ گیپ جو بچھا ہوا ہے نا سارا اس میں میں پنک کلر کی پمپم لگا دوں گی جس سے یہ ہمارا پورا کور ہو جائے گا تو ہماری پوری ڈریس پوری کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں فرین اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں آپ یلو بھی لگا سکتے ہیں آپ اور بھی کلر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو نا تو کلر کمبینیشن آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے نا ڈریس میں کلر کمبینیشن اچھا رکھتے ہیں تو بننے کے بعد بہت سندھ لگتی ہے ڈریس اس طرح سے میں نے پورے میں سیٹ کر دیا ہے اب چولی کے اوپر ایک یلوگلر کا پامپم اور لگا دوں گی تو اس سے ہماری کبر ہو جائے گی پوری ڈریس تیار ہو جائے گی تو ایک پامپم اور باقی ایک گیپ رہ گیا تھا نا وہاں پہ ایک اور لگا دیں گے تو پوری کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کا لگ آیا ایک یہاں پہ اور لگا دیتی ہو پھر آپ کو دکھاتی ہو اوپر اور لگ کیا ہے ڈریس کا تو اس طرح سے ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈریس بینہ سوئی داگی کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے اور بینہ کوریشیا اور سلائیوں سے بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں کتنی سندر سی بنی ہے اوپر اور لک یہ ہے ڈریس کا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو پہنے ہوئے لڈو گو پل جی کمنٹ کر کے ضرور بتانا دیکھیں فرینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو شیئر ضرور کرنا اوپر اور لک یہ ہے لڈو گو پل جی کا بہت سندر سے لگ رہے ہیں لڈو گو پل جی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا جے شیخشنا رادے رادے